حضرت عدریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے آپ کا ذکر قرآن کریم کی سورہ مریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے اور یاد کرو عدریس کو بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا اس کے علاوہ اسرائیلی روایات اور چند آحادیث سے آپ کے حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے مورخین کے مطابق آپ کا نصف نامہ کچھ یوں ہے عدریس بن یاد بن محلائل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران بیس سال تک زندہ رہے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ پاک نے حضرت عدریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب فرمایا آپ روح زمین پر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا اللہ پاک نے آپ کو کلم کے ذریعے لکھنے کا طریقہ اور بے شمار حکمت عطا فرمائی تھی اور آپ یہ سب کچھ لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام بہت طویل القامت شخص تھے آپ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے آپ بہت کم گو تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک عظیم حقمران بھی ثابت ہوئے ان کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حقمرانی عطا فرمائی آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت میں جہاد کو نافذ کیا یعنی اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت عدریس علیہ السلام تھے قابیل نے جو حضرت عدریس علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی اولاد سرکش نافرمان اور کافر ہو گئی تھی ان میں بد عنوانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی جب یہ برائیاں حضرت عدریس علیہ السلام کی قوم میں پھیلے لگیں تو آپ نے اس مشرق قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گڑ سواروں اور پیدل چلنے والے دستوں پر مشتمل تھی اور قوم قابیل سے جنگ لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اللہ پاک نے آپ کو اس جنگ میں فتح آیاب فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ہر اسمان پر تمام انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی اس دوران حضرت عدریس علیہ السلام سے آپ نے چوتھے اسمان پر ملاقات فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بار ابھی ابن کعب سے کہا کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی صورت سے کیا مراد ہے یعنی ہم نے انہیں عالی مقام عطا فرمایا ابھی ابن کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت عدریس علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اے عدریس تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمال کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر روز عجر عطا فرماؤں گا حضرت عدریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور سوچا کہ اس عنام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا رفیق یا دوست تھا آپ نے اپنے اس رفیق فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی عزرائیل علیہ السلام میری موت کو ایک لمبے عرصے کے لیے روک دیں تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ کر زیادہ عجر و ثواب حاصل کر سکوں رفیق فرشتے نے عدریس علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم دونوں حضرت عزرائل علیہ السلام سے اس بارے میں بات کرتے ہیں چنانچہ حضرت عدریس علیہ السلام رفیق فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے فرشتہ آپ کو لے کر اسمانوں کی طرف اڑا یہاں تک کہ وہ چوتھے اسمان پر پہنچ گیا وہاں موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے فرشتے نے حضرت عزرائل علیہ السلام سے عدریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اس وقت میرے پروں پر ہیں عزرائل علیہ السلام نہایت حران ہوئے اور فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ میں حضرت عدریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے اسمان پر قبض کروں لہٰذا ابھی تک میں اسی سوچ میں تھا اور خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا کیونکہ حضرت عدریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر موجود ہیں بے شک اللہ پاک نہایت حکمت والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے لہٰذا موت کے فرشتے نے وہیں چوتھے اسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی آپ نے بیاسی سال کی عمر پائی تاریخ الحکمہ کے صفحہ تین سو چلاسی پر حرمیس سالس نام کے ایک شخص کا ذکر موجود ہے اور علماء کرام کی کثیر تعداد اس پر پختہ رائے رکھتی ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی علوم شائع ہوئے ان سب کو لکھنے والے یہی حرمیس ہیں جنہیں حضرت عدیم علیہ السلام کی نسل میں عدریس کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کے تین سو سال کے عرصہ کے بعد تشریف لائے دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اور بسند آئی ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کی اسلامیک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہسی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں بھی کر سکتے ہیں میرا نام ہے عصیب شفقت اور آپ